پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اب بھی جو ہے وہ اس بندے کی ڈرامے بازی جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی سیونٹی پلس اس کی ایج ہے عمر اپنی یہ گزار چکا ہے اس کو اللہ اللہ جو ہے وہ کرنی چاہیے قبر میں اس کی ٹانگیں ہیں لیکن یہ ابھی بھی جو ہے وہ عوام کو خدو بنانے پہ لگا ہے اب تو ان لوگوں کا یہ حال ہو چکا ہے جو ان کے اپنے صافی ہیں جو کسی ٹائم پہ جو ہے وہ ان کی بڑی تعریفیں کرتے تھے انہوں نے بھی جو ہے میڈیا پہ آکے ان کو زلیل کرنا شروع کر دی ہے تو میں چاہوں گا سب سے پہلے آپ یہ کلپ سن لیں منصور علی خان کا جو ان کا بڑا چہیتہ تھا اور کہہ لیں ابھی بھی ہے وہ کیا فرما رہا ہے اس بہو جی کے بارے میں یہ سنیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں عمران خان بھی وزیراعظم کے طور پر فرق ہوا لیکن وہ نکل گیا عوام کے اندر یہ فرق ہے نا وہ نکل گیا عوام کے اندر اس نے جھوٹا سچا جو بھی پیچا وہ نکل گیا عوام کے اندر اس نے جا کے عوام کے ساتھ نے آپ کو کنیکٹ کیا آپ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ آپ کو جب جیل ہوتی ہے آپ ڈیل کر کے باہر چلے جاتے ہیں اب لندن میں بیٹھ کے پاکستان کی سیاست کس طرح ہو سکتی ہے مسئلہ یہ ہے نا یہ آپ نہیں سمجھتے اور اب آپ یہ دو دفعہ یہ کر چکے ہیں تین دفعہ وزیراعظم بن چکے ہیں دو دفعہ ملک سے باہر باہر چکے ہیں یہ سٹیٹس ہیں آپ کے اور اسی لیے شاید آپ کو وزیراعظم نہیں بنایا جا رہا کیونکہ وہ اگلے سمجھتے ہیں کہ بھائی چوتی دفعہ بنا دیا تو پھر تیسری دفعہ باہر بھی جائیں گے کیونکہ جب آپ وزیراعظم بن دیں تو اس کے بعد آپ باہر ضرور جاتے ہیں تو شاید یہی وجہ ہے تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے منصور علی خان کو سنا اس نے بھی جو ہے وہ صحیح باؤ جی کو جو ہے وہ زلیل کر دی ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی خان صاحب کو نکالا گیا خان صاحب نے کیا کیا خان صاحب جو ہے وہ عوام میں چلے گئے اور مقبول ہو گئے آپ کو جو ہے وہ نکالا گیا آپ جو ہے وہ لندن بھاگ گئے اس سے پہلے جب آپ کو نکالا گیا آپ سعودی عرب چلے گئے آپ تین بار وزیراعظم بنے ہیں اور دو بار جو ہے وہ ملک سے آپ دوڑے ہیں اسی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ چوتھی بار وزیراعظم نہیں بنایا جا رہا ان بنانے والوں کو پتہ ہے کہ آپ کو چوتھی بار وزیراعظم بنایا تو آپ نے تیسری مرتبہ جو ہے وہ پھر بھاگ جانا ہے یہی گیدر اور لیڈر میں جو ہے وہ فرق ہوتا ہے اس پہ تو اتنا پریشر بھی نہیں پڑا آپ دیکھ لیں جتنا خان صاحب کو پریشرائز کیا گیا جتنا ان کے لوگوں کو پریشرائز کیا گیا پارٹی کو توڑا گیا لوگوں کو اٹھایا گیا خواتین کو اٹھایا گیا بچوں کو مارا گیا چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا اس کے بعد بھی جو ہے وہ خان صاحب نے گیب اپ نہیں کیا ایون کئی بار جو ہے وہ خان صاحب کو آفرز کی گئی کہ آپ لندن چلے جائیں کچھ عرصے کے لیے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں خان صاحب نے کہا جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا میری جان چلی جائے لیکن میں جو ہے وہ کسی بھی صورت کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کروں گا تو وہ لیڈر ہیں ادھر یہ نورا صاحب ہیں ان کو جیل میں گئے ہوئے دو دن ہوتے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے وہ ان کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں بقول ان کی بیٹی کہ یہ میاں صاحب جب جیل میں تھے تو تین چار بار ان کو ہارٹ اٹیک آ گئے تھے یہاں عام نے سنے سائنس کہتی ہے کہ جی دو سے زیادہ بار ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا ہے تیسرے پہ بندہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے یہاں ان کا اتنا فولادی دل تھا کہ یہ جیل میں گئے تو وہاں پہ چار بار ان کو ایسے ہارٹ اٹیک آ گئے اور دنیا جان کی جو ہے وہ اس نے اپنی بیماریاں نکالی اور یہاں سے بھاگنے کی کی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ منصور علی خان جو ہے وہ بھی ان کو زلیل کر رہا ہے جو ان کا اپنا بندہ ہے لیڈر اور گیدر میں جو ہے وہ اس نے فرق بتا دیا اس کے بعد اب یہ آ تو گیا ہے نواز شریف واپس لیکن ابھی بھی جو ہے وہ عوام سے جھوٹ بول رہا ہے بے وقوف بنا رہا ہے عوام کو یہ لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں بیڑ بکریاں سمجھتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ عوام میں جو ہے وہ شعوری نہیں ہیں عقل ہی نہیں ہے ابھی ریسنڈلی سی نورے نے جو ہے وہ تقریر کیا یہ آپ سنیں یہ تقریر کے دوران جو ہے وہ کیا فرما رہا ہے پھر آگے مزید بات کرتے ہیں یہ پاکستان کے حالات کا رخ موڑیں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ماشاءاللہ مہنگائی کم ہو رہی ہے روٹی کی قیمت کم ہو رہی ہے سبزیوں کی قیمت کم ہو رہی ہے آج صبح ٹی وی دیکھ رہا تھا میں کہ کہ گھی کا ریٹ کم ہو رہا ہے گھی کا ریٹ کم ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ سٹاک اگزینٹ پھر بڑندیوں کو چھو رہی ہے تو شباز شریف صاحب آپ کو بھی مبارک ہو مریم کو بھی مبارک ہو آپ کی حکومتوں کو بھی مبارک ہو آپ کے سب تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے نورے کو سنا جھوٹ بولنے ہیں کہ آپ کہلیں کہ سارے ریکارڈز بندے نے توڑ دیا وہ کہہ رہا ہے کہ جی مہنگائی کام ہو رہی ہے روٹی جو ہے وہ سستی ہو رہی ہے گھی جو ہے وہ سستہ ہو رہا ہے سٹاک ایکسٹینج جو ہے وہ اوپر جا رہی ہیں دنیا کے جو ہے وہ سارے انویسٹر یہاں پاکستان میں پہنچ آئے ہیں جیسے اب روٹی ان لوگوں نے سولر روپے کی کی وہ سوشل میڈیا پر بڑھا انہوں نے تماشا بنائے سولر روپے کی روٹی کون دیتا سولر روپے کا کوئی ٹک ہی نہیں بنتا آپ کسی کو بیس روپے دیں اور بولیں ایک روٹی دے دیں وہ آپ کو چار روپے واپس کرے گا آج گلد ہوتل والوں کے پاس سکھے ہی نہیں ہوتے اس نے بیس پورے ہی رکھنیاں یا دو ٹافیاں وہ آپ کو ٹھاکے دے دے گا کہ بھائی یہ آپ لے لیں آئے گل تو ٹافی بھی ایک روپے کی نہیں ملتی وہ بھی لینے جاؤ تو کہتے ہیں جی پانچ روپے کی ٹافی ہے تو سولر روپے ریٹ رکھ دیا وہ تندور والوں نے کون سا جو ہے وہ سولر روپے لینے ہیں پھر جی گھی سستہ ہو رہا کون سے انگل سے جو ہے وہ گھی سستہ ہو رہا اور کس طرح سے جو ہے وہ مہنگائی کم ہو رہی ہے میں تو سمجھ میں نہیں آ رہی پیٹرول کا ریٹ آج بھی آپ کہلیں دو سو اسی روپے کے آس پاس ہے کون سا سو روپے کا آگیا ہے بجلی کا یونٹ آج بھی جو ہے وہ ساٹھ پینسٹھ روپے میں پڑ رہا ہے جس طرح کے جو ہے وہ ٹیکس انہوں نے لگائے میں ہیں تو کون سی بجلی جو ہے وہ دس پندرہ روپے یونٹ پہ آگئی ہے وہ ڈالر جو ہے وہ اس وقت ٹو ایٹی پہ چل رہا ہے تو ڈالر کون سا جو ہے وہ یہاں چالیس پچاس روپے کا ہو گیا یا سو روپے کا ہو گیا وہ تو مہیں پہ کھڑا ہو گیا سریعہ جو ہے وہ کون سا جو ہے وہ یہاں پہ نیچے آگیا ہے اس کا بھی وہی ریٹ آئی تنگ ٹو سکسٹی فائیو دو سو پینسٹھ روپے جو ہے وہ کلو چل رہا ہے اس کے بعد آپ سیمنٹ کو دیکھ لیں سیمنٹ کی بوڑی وہی بارہ جو ہے وہ تیرہ سو روپے کی چل رہی ہے گیس کی قیمتیں لوگوں نے ڈیڑھ سو پرسنٹ جو ہے وہ بڑھائی ہیں پچھلے دو چار مہینوں کے دوران سو ڈیڑھ سو دو سو ڈائی سو روپے گیس کا بھی لاتا تھا اب وہ بھی ما شاء اللہ جو ہے وہ آزاروں میں آتا ہے تو دنیا جہان کی جو ہے وہ مہنگائی کر دی اور یہ نورہ وہاں تقریر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جی روٹی جو ہے وہ سستی ہو گئی ہے اور روٹی دا چار پانے ہیں اور ویسے بھی وہ سولہ روپے کی جو ہے وہ کسی نے بھی نہیں دینی باقی ساری چیزیں جو ہے وہ مہنگی ہیں ایک روٹی جو ہے وہ چار پہ کم کر دی ہے تو لہٰذا جی مہنگائی کم ہو رہی ہے کس طرح سے جو ہے وہ مہنگائی کم ہو رہی ہے کسانوی سمجھا دیو اوپر سے اتنا بے شرم آدمی اپنی تقریر کے دوران بھائی کو جو ہے وہ خود ہی مبارک بات دے رہا ہے شباہ شریف صاحب میں آپ کو بھی مبارک دیتا ہوں ساتھ اپنی بیٹی کو بھی جو ہے وہ خود ہی مبارک اپنے موں میاں مٹھو بیٹی کو بھی جو ہے وہ ساتھ ہی مبارک بات دے جا رہا ہے کہ جی مہنگائی جو ہے وہ بڑی کام ہو گیا وہ کون سی چیز جو ہے وہ تم لوگوں نے سستی کر دی ہے جو دودھ کی جو ہے وہ نہرے بینا شروع ہو گی ہیں وہ دودھ سستا ہو گیا ہے دودھ کی نہر سے یاد آیا دودھ جو ہے وہ کسی بڑے شہر میں آپ چلے جائیں آپ کو اٹھائی سو روپے میں ملے گا اور کسی چھوٹے شہر میں آپ چلے جائیں تو وہاں بھی آپ کو جو ہے وہ ڈیڑھ سو سے لے کے دو سو روپے تک جو ہے وہ ملنا ہے اور اس دودھ کی جو حالت ہے وہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہے نہ کوئی چیک ان بیلنس ہے نہ کوئی قیمتوں کو اور یہ وہ گندم کا ڈراما کرتے ہیں جی گندم ہم نے سستی کر دی ہو بے شرم گندم تم لوگوں نے امپورٹ کر لی تم لوگوں کو اب ضرورت نہیں ہے کسانوں سے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ بیچارے کوڑیوں کے بھاؤ جو ہے وہ گندم بیچنے کے لیے جو مجبور ہیں ان کا کسانوں کا بھی جو ہے وہ تم لوگ نے ستیہ ناز کر دی ہے اس اگلے سال وہ بیچارے لگائے ہیں کوئی نہ کہ جاؤ جی موجہ کرو تو امپورٹ ہی کر دے رہا ہے پہی نہیں آرشہ پھر کیا کرے گا یہاں پہ جو ہے وہ عام جو غریب آدمی ہیں تو یہ اس طرح کا عیس عمر میں پچھتر سال عمر ہے قبر میں ٹانگیں ہیں بجائے اس کے کہ کوئی اچھا کام کرے عوام کو صحیح گائیڈ کرے وہ سولر پی کی روٹی کا جو ہے وہ لولی پاپ دے رہا اور وہ روٹی بھی سولہ روپے کی جو ہے وہ نہیں ملنے والی کیونکہ تندور والا آپ کو چار روپے واپس نہیں کرے گا اگر آپ اس کو بیس روپے کا نوٹ دیں گے وہ یا تو اول ٹافیاں دے گا اور ٹافی بھی جو ہے وہ چار روپے کی نہیں آتی آئیکل پانچ روپے کی آتی ہے تو بہرحال یہ اس کا جو ہے وہ ایک دکھانا تھا آپ کو یہ بندہ جو ہے وہ باز آنے والا نہیں ہے یہ پورا خاندان ہی ایک جیسا ایک ہی قسم کی جو ہے وہ ان لوگوں کی سوچ ہے کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا تو شکریہ